اسرائیل کی طرف سے ایران پر حملہ کیا گیا ہے اس کو لے کر لگتار اپڈیٹ آ رہے ہیں اب تازہ خبر اس کو لے کر یہ ہے کہ اسرائیل نے ایران پر حملے کی موجودہ دور کے سمابتی کا اعلان کیا ہے اسرائیل بروڈکاسٹ آتھورٹی کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ ایران پر جو موجودہ حملے اسرائیل کی طرف سے کیے گئے وہ فیلحال یہاں پر ختم ہوئے ہیں اس کا جو دور ہے وہ فیلحال یہاں پر پورا ہو گیا ہے تو کل دیر رات اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا تھا ایران کے آسمان میں میزائل نظر آئے تھے جس کو انڈرسپ کرنے کا دعویٰ ایران کے طرف سے کیا جارہا ہے لیکن کتنا نقصان ہوا ہے اس کا یہ بھی یہاں پر دیکھنا باقی ہے اسرائیل برادکاس آتورٹی نے اب حالانکہ اس حملوں پر یہ کہا ہے کہ جو یہ دور تھا حملوں کا ایران پر یہ یہاں پر پورا ہو گیا ہے اب کیا اس کے بعد ید اور بڑھے گا کیا ایران جو ہے وہ جوابی کاروائی کرے گا یہ یہاں پر دیکھنا ہوگا کیونکہ جس طرح سے ایران کی طرف سے پہلے حملے جو ہے اسرائیل پر کیے گئے تھے اس کے بعد اس کو جوابی کاروائی کے طور پر اسرائیل جو ہے وہ بتا رہا ہے اما یہاں پر اسرائیل کی طرف سے اب یہ کہنا کہ جو پہلا دور تھا اس کا یہاں پر پورا ہو گیا ہے اس کے کیا معنی نکالے جائیں کیا یہ ایک ہی دور تھا یہ اس کے بعد اور حملے اسرائیل کرے گا دیکھئے اسرائیل کی طرف سے یہ جانکاری آئی تھی کہ جو حملے کے کئی ویب ہوں گے کئی دور ہوں گے اور جو اب جانکاری آئی اس کے مطابق ساڑھے تین گھنٹے کے دوران تقریباً تین چرن جو ہے حملے کے وہ ہوئے اور پہلے چرن میں اسرائیل نے ایران کے ائر ڈیفنس سسٹم کو نشانہ بنایا اور اس کو پنگو منانے کی کوشش کی اور اس کے بعد جو دو دور کے حملے ہیں وہ ایران کے ان سینے چھکانوں پر کیے گئے جہاں پر یا تو جو مسائلز بنتی ہیں یا جہاں پر ان کا بھندارن ہوتا ہے یا جہاں سے وہ اسرائیل پر لانچ کیا جاتا ہے جیسا کہ اپریل میں کیا گیا تھا اور جیسا کہ پھر ایک اکٹوبر کو کیا گیا تھا جب دو سو سے زیادہ مسائل جو ہے وہ لانچ کیے گئے تھے اسرائیل پر حملے کے طور پر تو حملے کے اس تین دور کے بعد اب جانکاری اسرائیل کی طرف سے میڈیا ریپورٹس کے حوالے سے آ رہی ہیں کہ حملوں کا جو یہ دور ہے وہ تھم گیا ہے ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ حملوں کے اس دور کے تھمنے کے بعد بھی اسرائیل میں ابھی تک جو ایک alert ہے وہ جاری نہیں کیا گیا ہے جو کی عمومن کیا جاتا ہے جب اسرائیل بھی ایران پر حملے کرتا ہے تاکہ جو اس کے ناغریک ہیں وہ تلکشی ٹھکانوں پر چلے جائیں وہ بنکروں میں چلے جائیں کیونکہ ریٹیالییشن کا ایک خطرہ جو ہے وہ ہوتا ہے ایران کی طرف سے بیان یہ ضرور آیا ہے کہ وہ ریٹیالیٹ کرے گا لیکن جیسا کہ ہم نے پیٹرن دیکھا ہے کہ جب اس طرح کا حملہ ہوتا ہے یا ایران کا اسرائیل پر یا اسرائیل کا ایران پر تو لمبا وقت لیا جاتا ہے اور اس کے بعد حملہ کیا جاتا ہے اس حملے کو ایک میجر طریقے کا حملہ مانا جا رہا ہے کیونکہ جس طریقے سے ایک آشنکہ تھی کہ اسرائیل جو ہے وہ نیوکلر سائٹس پر حملہ کر سکتا ہے تیل ٹھیکانوں پر تیل سیندروں پر حملہ کر سکتا ہے ایران کے تو اس طرح کی بات ابھی تک نظر نہیں آئی ہے حالانکہ ایران کی طرف سے ابھی تک کوئی آدھکارک بیان نہیں دیا گیا ہے اور سمکشہ بیٹھن جو ہے وہ اسرائیل میں چل رہی ہے کہ کس طرح سے نقصان پہنچایا گیا ایران کو اس کی انتیم تصویر ابھی تک نکل کر سامنے نہیں آئی ہے تو اس کے لئے تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا لیکن جو تصویریں ہیں اس کے ذریعے صاف طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طریقے سے ایران جو ہے انٹرسپٹ کرتا نظر آ رہا ہے اور ایران کی طرف سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو ڈرون ہیں ان میں سے زیادہ تر کو انٹرسپٹ کر لیا گیا شروعاتی طور پر یہ بھی جانکاری آئی کہ اسرائیل نے جو حملہ کیا ہے اس میں بیلیسٹک مسائل کا تو استعمال کیا ہی کیا ہے سو سے زیادہ جو لڑا کو بیمان ہیں اس کا بھی استعمال کیا گیا ہے یہ میڈیا ریپورٹس کے ذریعے جانکاری آئی جو کہ درشکوں کو ہم بتاتے رہے ہیں لیکن آدھیکارک طور پر اس پر کچھ نہیں کہا گیا دیکھئے ایران اور اسرائیل کے پیچ تقریباً ڈیڑھ ہزار سے دو ہزار کلومیٹر کی دوری ہے اور جو یہ سیمائی دوری ہے اس کے علاوہ اگر تہران جیسے شہر پر حملہ ہوتا ہے تو دو ہزار سے زیادہ کلومیٹر کی دوری ہوتی ہے جو کی بیلیسٹک مسائل کے ذریعے ہی سمبب ہے یا پھر ڈرون جو ہے وہ ایسے علاقوں سے حملہ کیا جائے ڈرون کے ذریعے جو کی ایران کی سیمہ کے نزدیک ہوں اور کیونکہ ڈرون جو ہے بہت زیادہ لمبی دوری تک دو ہزار یا ڈائے ہزار کلومیٹر کی دوری تک مار نہیں کرتے تو کئی طرح کی باتیں کی جارہی گی کیا ڈرون جو ہے وہ اسرائیل سے اس کو لانچ کیا گیا یا پھر کچی اور ایسے ٹھکانے کا استعمال کیا گیا جہاں سے اسرائیل جو ہے ایران پر حملہ کر سکتا ہے تو فائٹر جیٹس کے استعمال کی بات تو کی جا رہی ہے لیکن ایران کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے جو میڈیا ریپورٹس وہاں سے آ رہی ہیں کہ ڈرون کا زیادہ تک استعمال ہوا جس میں سے ادھکانش ڈرون کو جو ہے وہ انٹرسپٹ کر دیا گیا اور جو دھماکوں کی آواز لگاتار کنائی دیتی رہی اپنا ایک اکٹوبر کے جو اس پر حملہ ہوا تھا اس کی جوابی کاروائی اور ساتھی ساتھ ہماتھ ہوتی یا ہزباللہ کی طرف سے جو حملے ہو رہے ہیں جس کو کی وہ ایران کا پروکسی کہتا ہے تو اس کا ایک بدلہ لیا ہے اب نظر ایران پر ہوگی کی وہ کس طریقے سے اور کب ریٹریٹ کرتا ہے پہلے تو آدھکارک بیان کا انتظار ہے ایران کی طرف سے کیونکہ وہاں پہ اندھیرہ تھا رات کا وقت تھا اسیسمنٹ پوری طرح سے کیا نہیں گیا ہے اور جانمال کے نقصان کی کوئی بڑی خبر ابھی تک میڈیا ریپورٹس کے ذریعے بھی وہاں سے نہیں آئی ہے لیکن اگلا کچھ گھنٹا جو کافی اہم ہے دیکھنا ہوگا کہ کس طریقے سے جانکاری نکل کر سامنے آتی ہے کہ کن سائٹس کو نشانہ بنایا گیا ہے سینٹھکانوں کی بات اسرائیل کی طرف سے کی گئی ہے لیکن آخر کار وہ ٹھکانے کیا ہیں اور کن علاقوں میں ہیں اس کے لیے ابھی انتظار کرنا ہو بہت شکریہ امہ آپ کا بستار سے بتانے کے لیے تو دیکھئے ایسے حالات اب یہاں پر بنے ہوئے ہیں اسرائیل اور ایران کے بیچ میں ایران پر حملہ جو ہے اسرائیل کی طرف سے کیا گیا تھا اور اب یہ جانکاری جو ہے وہ دی گئی ہے کہ جو پہلا دور تھا حملوں کا وہ یہاں پر اب پورا ہو گیا ہے اب حالانکہ ایران جو ہے اس پر اب کیا کرتا ہے اس پر سب کے نگائیں ہوں گی کیونکہ اس سے تناؤ اور پر سکتا ہے ان دونوں دیشوں کے بیچ کیونکہ اسرائیل جوابی کاروائز کو بتا رہا ہے جس پر کافی وقت سے چرچہ تھی کہ ایران کے حملے کا کیا جواب اسرائیل دیتا ہے تو یہ اسرائیل کا جواب تھا اب کیا ایران اس پر جواب دے گا یہ ہاں پر دیکھنا ہو گئے